ایس ایس بی کے پہل پر شہدوں کے خلاف چلائے جارہے ہیں ابھیان کے تحت اینٹی رومیو اسکارڈ ٹیم دوارہ اب تک پچاس سے ادھیک شہدوں کو ریڈ کارڈ دیا گیا ہے تتہ دو ہزار سے ادھیک مہلاؤں اور بالکاؤں کو گوڈ ورک کو دیکھتے ہوئے وائٹ کارڈ دیا گیا ہے جس کو لے کر منگلوار کو اسپی سیٹی کا ڈاکٹر کاؤسدوم نے ریڈ کارڈ دھار شہدوں کو پولیس لائن سبھاگار میں بلا کر ان کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں مہلاؤں اور بالکاؤں کے پرتی اپنا نظریہ بدلنے کی نصیحت دی جس سے ان کو سماج میں اچھی تستان مل سکے منگلوار کو کل پندرہ ریڈ کارڈ دھارکوں کو بلایا گیا تھا باقی بچے آنی لوگوں کو بھی بلا کر ان کی کاؤنسلنگ کرائی جائے گی اس سمجھ میں گوروپنیس سے بات کرتے ہوئے سپی سیٹی ڈاکٹر کاؤسدوم نے کہا کپٹان صاحب کے نردیشہ نسار جو ریڈ کارڈ والا سسٹم چلایا گیا ہے جس میں شہدوں کو ریڈ کارڈ دیا جا رہا ہے جن کو ریڈ کارڈ دیا گیا ان کو فالو اپ کے لئے ان کو آج پولیس لائن سبھاگار میں میٹنگ بلایا گیا تھا اور ان کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے اور انہیں یہ چیز سمجھایا گیا ہے کہ کیا ڈوز اور ڈونٹس ہے مہلاؤں کے پرتی ان کے بیوار کو لے کے اور بھوش میں ان سے یہ بھی اپیکشا کی گئی ہے کہ وہ پولیس کے سندیش کو سماج کے باقی لوگوں تک پہنچائیں گے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں رشدہ رہے ہیں ابھی پچاس سے اوپر تک لوگوں کو کارڈ دیا جا چکا ہے آج کی میٹنگ میں صرف پندرہ لوگ بلائے گئے تھے ہم ایک ایک کر کے فیز وائز سب کو بلا رہے ہیں اور ان سے باتچیت کرے ہیں وائٹ کارڈ دیا جا رہا ہے وائٹ کارڈ مہلاؤں کو بچیوں کو دیا جا رہا ہے فیڈ بیک کے فارم میں جو لگ بھگ دو ہزار سے زیادہ دیا جا چکا ہے تاکہ ہم ایک لکھت روپوں سے فیڈ بیک لے چکے کہ کہاں پہ ان کو دکتیں زیادہ ہوتی ہیں اور ان جگہوں پہ زیادہ ہم ستکتہ بھرت سکتے ہیں سرے یہ کارڈ دیا گیا تھا کسی اومر رہے ہیں یہ ہر اومر کے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے ہیں لڑکے ہیں یا بڑے ہیں جو بھی جس طرح کی کتر ہی دیو میں پایا گیا ان سب کو دیا گیا ہے ایک وارننگ کی طرح ہے کہ وہ اپنے بیہیوئیئر کو تھوڑا ٹھیک رکھیں مرکل وہ کیسا لیت دیں گے جو کارڈ نہیں گلا لیکن اس طرح نہ کرتا ہے نہیں ہے پولیس سکریے ہیں کہیں کہیں پولیس کے ہاتھیں وہ چڑھ نہ جائیں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جسے مہلاؤں کو اس ویداؤت پر نہ ہوتی ہے کیونکہ ہم اسے بڑی کمدیرتا سے لے رہے ہیں کپتان صاحب کے لگتا ہے اس میں نردیش بھی آتا رہتا ہے تو اس لیے اپنے بیہیوئیئر کو اچھت رکھیں